بہت مہربانی تمام میڈیا کی دوستوں کا آج ایک اہم میٹنگ جو کہ ہم نے پہلے سلام بات کیا اس کو فالو اپ کا یہ میٹنگ ہم نے کا گوادر میں کہیں گے اور یہ بلوچستان گورنمنٹ اور گورنر صاحب نے اس پہ انیشیٹیو لیا اور پریزیڈنٹ صاحب کو آن بورڈ لیا سو کائنڈ کے پریزیڈنٹ صاحب پرامنیسٹر صاحب نے بلوچستان کی ایشیوز کو سالف کرنے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہم صدر پاکستان کا مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری بات سنا اور وہ یہاں پہ آئے اور پاکستان کے باقی تمام جو کنسنڈ ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں بالخصوص عبدالرزاق داؤد صاحب ہیں ڈپٹی سپیکر اس جو بورڈ ہے اس میں ہم سب ایک ممبر ہیں اور ایمینے صاحب تو اور ہی کے ہیں وہ تو ان کا ذمہ داری ہے ہم سب کا تو خالد منصور صاحب ہیں سی پیک وہ بھی اس میں آئے تھے وہ ہم ان کا بھی مشکور ہیں گورنر صاحب اور ہم کا ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم بلوچستان کی جو ایشیوز ہیں ان کو سالف کریں اور آگے بڑھیں ہم اس بات پہ بھی وزیراعظم کا بھی مشکور ہیں کہ پہلی دفعہ بلوچستان میں انہوں نے جس طرح ترجی بنیادوں پر پروجیکٹ دے رہے ہیں اور کام کو تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں اور ایشیوز کو سال کرنے میں وہ جو کردار ادا کر رہے ہیں اور ہمیں مدد کر رہے ہیں تو ہم ان کا وزیراعظم پاکستان عمران خان کا بھی مشکور ہیں کہ وہ جس طرح ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں امید ہے کہ چیزیں ہم دن با دن بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گا اور بلوچستان کے مسائل حل کرنے اور لوگوں کی دیرینہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ہمیں مدد ملے گی اور انشاءاللہ ہم سب ایک پیج میں آج یہاں پہ جو پاکستان پریزیڈنٹس کا جو آنا ایک بہت بڑا ایک میسج ہے اور کہ یہ گورنمنٹ ہے فیڈل گورنمنٹ اور پرونشل گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں اور بلوچستان کی ترقی اور گوادر کی ترقی میں ان کا ایک اہم رول ہے تو ہم اس میں پرامنسٹر صاحب کا فیڈل گورنمنٹ کا اور پریزیڈنٹ کا اور تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کورکمانڈر صاحبی کا آنا ایک بہت بڑا ایک میسج ہے کہ ہم سب ایک پیج میں ہیں اور گوادر کے مسائل حل کریں گے آج جو اہم فیصلے لیے گئے ہیں جو بلوچستان کے اور گوادر کے حوالے سے تو بہت امپورٹنٹ ہے میں آپ ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان میں یہ ہے کہ گوادر میں انویسٹر جو آتے تھے ان کو تقریب چی مہینے انو سی بھی نہیں ملتے تھے آج فیصلہ ہو گیا کہ چار ہفتوں کے اندر اندر ان کو انو سی ہم نے لازمی دینا ہے کہ وہ یہاں پہ اور بلوچستان میں قیم پہ آتے ہیں کہ ان کا پروسس اتنا تیز کریں کہ انو سی کا ان کو مسئلہ نہیں ہو اور وہ یہاں پہ آئیں اور انویسٹر جو ہیں دیکھیں اور ماحول کے مطابق انویسٹ کریں اور اس کا مقصد یہی کہ ہم ان کو زیادہ زیادہ ریلیف دیں انویسٹر کو گوادر شہر کے اہم مسئلہ جو ہے بجلی کا ہے اور اس کا نیشنل گریڈ اسٹیشن کا کنیکشن بھی کنیکٹ کرنا بھی ایک پروسس میں فیصلے میں لیا گیا اور ساتھ ساتھ ایران میں چے مہینے کے اندر اندر ایران اور وہاں سے وہ ہمیں بجلی پروائیڈ کریں یہاں سے ہم سارے پروسس کمپلیٹ کریں اور چے مہینے کے اندر گرمیوں سے پہلے پہلے یہاں پہ بجلی کا ہم جو مسئلہ ہے وہ حل کر بندوست کر لے اور بجلی ایران سے بھی اور یہاں پہ بھی اور پانی کا جو مسئلہ ہے ہمارے ڈیم سے اور باقی چیزیں ان کو کنیکٹ کر رہے ہیں ان کو بھی مسئلے ڈسکس ہوئے ہیں کہ وہ فوری طور پر جی ڈی او اور پرونشل گورنمنٹ اور فیڈر گورنمنٹ مل کے پانی کا گوادر کا مسئلہ حل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ چے مہینوں میں مختلف جو پروجیکٹ پانی کے ہیں وہ بھی ہم لوگ گرونڈ پہ ان کو آویلیبل کریں تاکہ پانی کا مسئلہ یہاں پہ نہ ہو بلوچستان کی کارباری جو لوگ ہیں ان کو الپی جی کے لیے پیٹورنگ کو ڈیپارٹمنٹ کو بھی آج سختی سے کہا گیا ہے کہ وہ اینلو سی وغیرہ کی فراہمی میں دیر نہیں کریں اور ساتھ ساتھ بلوچستان کے لیے ریلیف دیں تاکہ یہاں پہ لوگ رول پمپ لگائیں اور چیزیں جو بھی اس میں ہے الپی جی ہے یا دوسری چیزیں ہیں اس کو ہم آگے زیادہ زیادہ کام کو تیز کریں تاکہ لوگوں کو ہم ریلیف دے دیں ہم نے آتے ہی بلوچستان میں بہت اہم ایشو جو کہ لوگ محسوس کرتے تھے عزت نفس کا مجروح ہونا چیک پوسٹوں میں لوگوں کو روکنا میں نے آتے ہی بلوچستان گورنمنٹ میں پچھلی دفعہ دوہزر اٹارہ میں بھی سارے چیک پوسٹ ختم کیے تھے ابھی بھی ہم نے تقریباً آمد تمام چیک پوسٹیں ایف سی کے ہوں آہ لیویز کے ہوں پولیس کے ہوں ہم نے چیک پوسٹیں ختم کیا اور جہاں جہاں پہ آہ باقی توڑے بہت ہیں انشاءاللہ ہم چیک پوسٹوں کو ختم کرنے کا ہم نے اعلان کیا وہ کریں گے ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بھی لوگ روکیں نہیں اور روڑوں پہ ان کو تکلیف نہیں دیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک میسج ہے کسٹم بارڈر میں رہیں اور اندرونی صوبہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ یہاں پہ چیک پوسٹیں لگائیں اور لوگوں کو روکیں اور تکلیف دیں تو یہ ہمارا مقصد ہے بروشستان میں کہ ہم لوگوں کو سیکورٹی دیں لیکن سیکورٹی کے نام پہ کسی کو چیک پوسٹوں کے بہانے سے تنگ نہیں کریں اور ان کے توڑے بہت جو کاروبار کرتے ہیں ان کو بتے کے نام پہ جو چیک پوسٹیں بنائیں گے ہم اس کا اجازت کبھی بھی نہیں دیں گے اور لوگوں کو ضرور ہم ریلیف دینے کے ہر قسم کے اجدام کریں گے اور میڈیا سے بھی ہمارے ریکوستے کے کہیں ایسا بھی آپ کو نظر آ جائے کہ چیک پوسٹوں پہ لوگ پیسے لے رہے ہیں یا چیک پوسٹیں ہمارے کہنے کے باوجود بھی اگر کہیں پہ ہیں تو ہمیں بتا دیا جاتا کہ ہم ان کو ان کے خلاف کاروائی کریں اور ان کو آگے وہ نہیں کرنا لوگوں کو تنگ کرنے نہیں دیا جاتا بارڈر کے حوالے سے جو اہم ہم نے پہلے بھی ڈیسیجن لیے گئے ہیں بارڈر میں لوگوں کو جو پہلے کارڈ سسٹم ہوتا تھا پھر میسیس سسٹم ہوا وہ سارے ختم کرنے کے جو پہلے بھی ہم نے میٹنگز کی ہیں کہ بارڈر میں ہم جب تک کسی کو روزگار نہیں دے سکتے ان سے روزگار ہم نہیں چینے ہمیں پتا ہے بلوچستان کے ہم لوگ ہیں بلوچستان کے فرزند ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ بلوچستان میں نہ انڈسٹریز ہے نہ اگری کلچر ہے نہ ذریعہ مارش ہے نہ اتنے لوگوں کو ہم جاب جاب دے سکتے ہیں بارڈر میں اور زیادہ گیٹ کولنے کی ضرورت ہے اس پہ بھی یہ ہم پہ زور دیا گیا اور اس پہ بھی ہم کوشش کریں کہ جہاں جہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے اور ایکسس پوائنٹ کم ہیں ہم ایکسس پوائنٹ زیادہ زیادہ یہاں پہ کولیں تاکہ لوگوں کو سہولتیں ہو اور لوگوں کو مشکلات نہیں ہو ایک اور جو باقی ایک صرف ایک جگہ تفتان میں ایک برڈکی کی حوالے سے ایک سنگ بندہ جاتا ہے اور وہاں سے اپنے لئے راشنہ اور چیزیں لاکے اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں تو یہ بھی ہم نے آج دیسیجن لیا کہ باقی بھی جہاں پہ بارڈر کے ایکسس ہیں یہ برڈکی والا جو پروگرام ہے یہ بھی ہم باقی پوائنٹ جتنے ہمارے جو بارڈر کا جو ہیں ایریا ہیں وہاں پہ ہم اس کو علاو کریں تاکہ لوگ اپنے لئے اگر یہاں سے نگ میں تک پاکستان سے تو کم از کم یہ لوگ اپنا اسی بارڈر سے اپنا ضرورتیں پورا کریں گوادر شہر کے بجلی کے ساتھ جو شہر اور سراؤنگ میں سولرز کے تین ہزار پندرہ جو سولر سسٹم کے جو ہاؤسز کو اور بارڈرز بہت سارے بارڈر سٹریلز کا پروگرام شروع کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو سہولتیں دیں اور جہاں جہاں پہ مین پوائنٹ ہیں وہاں پہ بینکس اور باقی ضرورتی جو بزنس مین ہیں اور لوگوں کو سہولت کے لیے سارے وہ جو ضروری چیزیں ہیں بینک کے ساتھ بجلی ہے دوسری چیزیں وہاں پروائیڈ کریں آج جو یہ ہوا تھا اور سی پیک کا جو کام ہے جو سست رویے کے شکار ہوتے ہیں ان کو تیز کرنا ہے اور فیڈل گورمنٹ میں جو ہماری پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی سست رویے کے شکار ہوتے ہیں ان کو بھی تیز کرنے کا آج پسلہ ہوا ہے کہ ہم اس کو تیز کریں کہیں بھی کوئی ریکاوٹ ہو بیروکٹ ریکاوٹ ہو اس کو ہم دور کریں تاکہ بلوشستان کو اور گوادر جو کہ دو ہزار میں شروع ہوا تھا آج دو ہزار بیس ہے آج ہم پھر بھی دو ہزار بائیس ہے تو آج پھر بھی ہم وہ رو نہ رو رہے ہیں جو ہم دو ہزار دو ہزار میں رو نہ روتے ہیں انشاءاللہ وزیر عظم کا اور صدر صاحب کا پرونشل گورمنٹ کا ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے بلوشستان کی ترقی اور گوادر کی جو پورٹ ہے اس کو آپریٹ کر کے اس کو جتنے نیٹورک روڈ نیٹورک ہے دوسری چیزیں وہ پوری طور پر کمپلیٹ کر کے اس کو آگے بڑھا جائیں اور اللیگل فشریز کا پچھلی دفعہ بھی ہم آئے ہیں یہاں پہ ایک اہم فیصلہ ہم نے لیا تھا اور میرے خیال میں اس میں بہت حد تک کامیابی ملی ہے اور لوکل فشریز کو جو جاتے تھے ان کو موقع نہیں ملتا تھا یا ان کو تکیلا جاتا تھا وہاں پہ ٹرالر رہتے تھے اور وہ یہ ہم پہ سارے فش لے کے لیکن ہم پھر بھی اتنا سٹریسفائی نہیں ہیں ہم اس پہ اور چیپ سیکرٹری کو کہیں گے سختی کی ضرورت ہے جس میں فشریز ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم بہتر کریں تاکہ وہ یہ ٹرالر رہنگ کی اگنسٹ پہ کاروائی کریں اور میری ٹائم والوں کی پاکستان کوسگار اور ان کو بھی ہم نے انوال کیا ہے تاکہ وہ ٹرالر رہنگ والوں کو روکیں یہاں پہ جو بتے کے نام پہ ان کو ٹرالر رہنگ کو چھوڑا جاتا تھا پہلے دوروں میں وہ ہم کسی چیز کا اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بلوستان کی ایریا میں آئیں اور یہاں پہ کوئی بھی انوال ہو گیا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اور ٹرالرنگ کو بلکل ہم ختم کریں گے انشاءاللہ افغانستان کے حوالے سے بھی مہین مسئلہ یہاں پہ جو ڈسکس کیا گیا آپ کے طرح میں لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں پاکستان کے بلوستان کے لوگوں کو کوئیٹا اور اس کے سراؤنڈنگ چمن یہ کہ وہاں پہ ٹالر میں کاروبار ہوتا تھا ہفتے کے اندر ایران جارہ ڈیلیگیشن انشاءاللہ چے مہینی کے اندر اندر گوادر کا جو بجلی کا مسئلہ ہے ایک تو یہاں پہ اور نیشنل گریڈ سے اس کو کنیکٹرنے کا یہ دو ہرانی گورنمت ہے اور اس میں تو آلڑی کمپلیٹ کھٹ چکے ہیں سب وہ سو پچاس بارڈر تک پہنچ چکا ہے ہماری طرف سے پاکستان ہماری طرف سے انہوں نے نہیں کیا اسی کے لیے چے مہینی کے کام نے لیا ہے اور یہ ہم پہ سارے پروجیکٹ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ جلد اس پہ کام شروع ہو گے چے مہینی تک انشاءاللہ امید ہے چے مہینی تک پہ جائیں اس کو سٹیپ ڈاؤن کرنا اس جلی کو دو سو بھی سے ایک سو دکیس پہ اس کے لیے وہاں پہ لگانا پڑے گا گے گا گریڈ سٹیشن اس پہ ٹائم لگے گا اور باقی یہاں سے کبھی ایف ڈیو اور نیشنل گریڈ کا ایف ڈیو کو بھی کام دیا تھا کہ یہ کام بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ وہاں سے بھی نیشنل گریڈ سے بھی کنیکٹ کیا جائے اور جہاں تک یہ گیٹوں کا پنسنگ کے حوالے سے دونوں ممالک کے جو گیٹس ہیں پنسنگ کے حوالے سے گیٹ جو ہوں گے وہاں پہ کاربار ہوگا وہ گیگل ہوگا ان کا کیا طریقہ گار ہوگا لیگل بھی اپنا بارڈر ٹریٹ کے حوالے سے وہ کر لیں اور باقی یہ ہے کہ یہ جو لوکل لوگوں کی ضرورتیں اس میں بھی ہم سہولتیں دیں گے تاکہ لوکل لوگوں کو تکلیف نہیں ہو اور اگر یہاں پہ ان کو اکسس نہیں ہے کہ دور سے وہاں پہ کاراچی سے لائیں تو وہ بارڈر سے بھی اپنی ضرورتیں پھوڑے اس کے علاوے سوال اول کروں یہ جو ان کا سسٹرم ہے دیکھبال ان کا حکومتی حوالے سے جسٹر گورنمنٹ کا جو مطالبہ یہ ہو رہا ہے جسٹر گورنمنٹ سے لی جو حکومتیں ہیں وہ ان کو سمبالے کیا ان کے بارڈر کوڈ ڈسٹر گورنمنٹ سمبالے گی جسٹر گورنمنٹ سمبالے گی اس میں یہ ہے کہ جو پہلے یہ مشکلات آتے تھے کیونکہ ایکسس نہیں ہوتا تھا واقعی جو ہمارے ایف سی نے سمبالے ہوئے تھے تو اس میں مسئلہ مسائل آ رہے تھے لوگوں کو تکلیف ہو رہے تھے تو پھر اس کو کہا گیا کہ میسیج سسٹم میں بھی وہ کیا وہ بھی لوگوں کے لیے مشکلات ہو رہے تھے تو اس مشکلات کو دور کرنے کے لیے پرونشنل گورنمنٹ کا ڈسٹرک کا ہر ایریا میں ڈسٹرک کا جو ڈی سی ہے اس کے سرپرائمی کمیٹی بنے گی اور وہ لوگوں کو علاو کریں گے تاکہ وہ اپنے چوٹا موٹا کار بار کر سکے دونے طرف سر ایک ریکوڈر کا مطلب جو پہ ایک ہمارے شکل ہے اس پچھلے دنوں آپ لوگوں نے ایک گیمرا سیشن بھی دلوائیا تھا اس کے مطلب سر ہمیں بتائیے کہ یہ کمہ تک کونٹر آیا وہ کمکری کو یہ سوڈا کر لیا ہے ان کے ساتھ اگریمنٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہوا ہے بالکل اس میں یہ بہت اہم اشو ہے اور کافی عرصے سے چلا آرہا ہے اور کلوچستان کا بہت خطیر رقم بھی خرچ کیے گئے ہم نے ساتھ عرب سے زیادہ اس پر کیسوں پہ بھی خرچ کی ہے اور وہاں پہ بارڈر ریکوڈر کے چاہی میں اور یہ بہت سارے ہمارے پیسے بھی زائے ہو گیا ٹائم بھی زائے ہو گیا اب جا کے ہم نے ڈیسیجن جو پروسس بلکل اس میں یہ بہت اہم اشو ہے اور کافی عرصے سے چلا آرہا ہے اور کلوچستان کا بہت خطیر رقم بھی خرچ کیے گئے ہم نے ساتھ عرب سے زیادہ اس پر کیسوں پہ بھی خرچ کی ہے اور وہاں پہ بارڈر اپنا ریکوڈر کے چاہی میں اور یہ بہت سارے ہمارے پیسے بھی زائے ہو گیا ٹائم بھی زائے ہو گیا اب جا کے ہم نے ڈیسیجن جو پروسس میں چل رہا تھا تو ہم نے بلوچستان کے لیے میرے حال میں واکستانی دنیا کی تاریخ میں اترین انشاءاللہ ایک فیصلہ ہو جائے گا اور جتنا شیئر بلوچستان کو ملے گا کبھی کسی نے سوچا نہیں ہے انشاءاللہ اس چیز کو ان کیمرہ بریفنگ کا مقصد دیا کہ کسی چیز کو چھپانا نہیں ہے ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کریں ہم نے یہاں پہ آکے بلوچستان کے جو پروسل کے جتنے میمبرز دیں اس کا مطلب پورا بلوچستان کو ہم نے بریفنگ دیا کہ یہ یہ سوچویشن تھا یہ سوچویشن ہے انٹرنیشنلی ہم یہ کیس ہار چکے ہیں اس کو کس طرح ہم بلوچستان کا شیئر زیادہ زیادہ لے لیں تو کائنٹ پرائم منسٹر کا آرمی چیف کا انہوں نے ہمیں کمرباجوہ صاحب نے وہ سپورٹ دیا عمران خان صاحب نے وہ سپورٹ دیا جو کہ پاسیبلی نہیں تھا کہ ہم اتنا شیئر بلوچستان کیلئے رکھیں آپ کو بھی پتا تھا پہلے جو شیئر بلوچستان کا تھا دو پرسنٹ رائیلٹی تھا پچیس پرسنٹ میں ہم اپنا انویسٹ کریں گے وہ انویسٹ میں ہمیں وہ مل جائے گا لیکن اب ایسا نہیں ہے پانچ پرسنٹ ہماری رائیلٹی ہے سی ایس ایس ایر کی مد میں پانچ پرسنٹ ساڑھے چھے پرسنٹ ساڑھے چھے پرسنٹ سی ایس ایر کے مد میں پیسے ملیں گے انیشلی تین سالوں میں اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے چالی تیس سے چالیس ارب روپے انیشلی وہ کمائیں نہیں کمائیں پہلے وہاں پہ اس علاقے کی بہتری کی انفرارسٹرکچر ہے پانی ہے روڈ ہے ساری چیزیں کام کریں اور میرے خیالے میں یہ شیئر اچھا خاصا شیئر ہے جب ابھی بیس تاریخ کو ستائیس تاریخ کو ستائیس تاریخ کو میٹنگ ہے جس میں انٹرنیشنل کمپنیاں جو اس میں ایک کمپنی چلا گیا دوسرا کمپنی ہمارے ساتھ ہے تو اس میں شاید پاکستان گورنمنٹ کو ہم نے کہا تاکہ وہ جو دوسرے کمپنی کا شیئر ہے وہ آپ خریدیں اور ہمارے حصے کے بھی پیسے پاکستان گورنمنٹ اور وہ کمپنی دے دیں ہم بلوچستان والے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور ہم مقرچ نہیں کریں گے تاکہ ہماری جو شیئر ہے وہ ہمیں فری آف کاسم میں لے تاکہ بلوچستان کی بہتری کے لیے ہم اس کو استعمال کریں